ایک بار پھر آپ کو بتا دیں دلی ویدان سبا کا وشیش سطر چل رہا ہے ای وی ایم سے چھڑ چھڑ کیسے ہو سکتی ہے یہ بتا رہے ہیں اربیل کدریوال کے ویدھائک سورب بھردواج بجائی یہ بتانے کے کہ کپل مشٹرانی جو عروف لگائے ان میں کتنی سچ چاہی ہے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ویدھائک جو ڈیمو لائف دیر ہے ای وی ایم کا وہ ای وی ایم کیا چناو آئیوگ سے لی گئی ہے کیا چناو آئیوگ ایسے اجازت دیتا ہے کیا چناو آئیوگ اس طریقے سے ای وی ایم کی ٹیمپرنگ سارجنک طور پر کر کے دکھانے کے لیے پرمیشن دیتا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے سنتے ہیں سورب بھردواج کیا کہہ اسی مشین کے اوپر آج کی کینڈریہ سرکار جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اسی مشین کے اوپر ٹکی ہوئی ہے آپ کوئی دکھ رہے ہیں اس مشین کے اندر تیکنولوجی وائز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ دو یونٹس ہوتی ہیں ایک یہ جو یونٹ ہے یہ میں آپ کو سب کو بتاتا ہوں یہ کنٹرول یونٹ ہوتی ہے کنٹرول یونٹ کے اندر ووٹ اکھٹے کیے جاتے ہیں جو دوسری یونٹ ہوتی ہے اس کو بیلٹ یونٹ کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس بیلٹ یونٹ کو دیکھا ہوگا ہم جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو جس پارٹی کو ہم ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اس پارٹی کے سامنے والا ہم بٹن دباتے ہیں اور ووٹر کو دل میں ایسا یقین ہوتا ہے کہ میری ووٹ اس پارٹی کو چلی گئی یہ جو یقین ہے یہ جو ٹرسٹ ہے یہ جو بیلیف ہے یہ ہندوستان کے پرجاتنتر کی جمہوریت کی نیو ہے اگر یہ ٹرسٹ ہلا تو ہندوستان کے ایک ایک آدمی کا ٹرسٹ اس کے پرجاتنتر سے ہلے گا آج اس صدن کے مادیم سے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس پرجاتنتر کی نیو ایسی مشینوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے جس کو میرے جیسے ایک سادھارن انجینئر بھی دس پندرہ دن کی محنت کے بعد جہاں ووٹ ڈلوانا چاہے وہاں ووٹ ڈلوا سکتا ہے یہ ہم ابھی اس صدن کے سامنے ثابت کریں گے تو جیسا کی میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ اس کے دو یونٹس ہیں یہ جو یونٹ ہوتی ہے کنٹرول یونٹ اگر آپ ووٹ ڈالنے کبھی بھی جائیں گے تو یہ والی یونٹ ہمیشہ پرسائیڈنگ آفیسر کے پاس ہوتی ہے مطلب جو آفیسر ووٹ ڈلواتا ہے اس کے پاس ہوتی ہے قریب پانچ میٹر دور یعنی وہاں پہ رکھی ہوتی ہے اور یہ والی جو یونٹ ہوتی ہے یہ گتے کے ڈبے کے اندر رکھی ہوتی ہے جہاں پہ ووٹر جاتا ہے اور بینا کسی کو دکھائے کوئی بٹن دباتا ہے اور ووٹ اس مشین کے اندر یہاں درج ہو جاتا ہے اکثر جب بھی ٹیلیویجن کے اندر بحث ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ مشین کے اندر ووٹ ڈلنے سے پہلے اس کو دس بار چیک کرائے جاتا ہے اور یہ بات سچ بھی ہے چیک کرائے جاتا ہے آپ کے جب امیدوار اپنے نامنکن بڑھتے ہیں تب ریٹرننگ آفیسر آپ کے امیدواروں کو بلاتا ہے سب کو ایک کمرے میں بٹھاتا ہے کہتا ہے دیکھ لو جی مشین کے اندر کچھ نہیں ہے ساری ووٹ ڈلو 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 ہیں آؤ جی ووٹ ڈال کے دیکھ لو کینڈڈ آتا ہے وہ اپنی تین ووٹ ڈالتا ہے دوسرا کینڈڈ آتا ہے وہ اپنی پانچ ووٹ ڈالتا ہے تیسرا آتا ہے وہ اپنی چار ڈالتا ہے ٹوٹل کر کے دکھا دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہاں جی بلکل ٹھیک مشین ہے بہت بڑیاں چل رہی ہے ایسی ایک بار دوبارہ بھی دکھائے جاتا ہے جس دن ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جس دن ووٹنگ کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے جیسا کی ابھی ہمارے ہاں تیس اپریل کو ایم سی ڈی کے الیکشن کے اندر ووٹنگ پھی تو ہمارے امیدواروں کو اس نے کچھ دنوں پہلے ووٹنگ مشین دکھائی گئی اور اس دن جس دن ووٹنگ تھی اس دن جو الگ الگ پارٹیوں کے جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو صبح چھے بجے جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ووٹنگ مشین بلکل ٹھیک ہے اور میں ایک بار جنرلی طور پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ووٹنگ مشین جو آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ای بی ایم جو آپ کے سامنے رکھی ہے کیسے آپ لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ مشین بلکل ٹھیک ہے بہت بڑیہ ہے اور دیش کے پرجہ تندر کے لئے بہت ضروری ہے تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے اس مشین کو ہم آن کریں گے یہ مشین میں نے آن کیا آپ اس کا ڈسپلی پہ تھوڑا اب جو پریسائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے یہ بٹن دباتا ہے اس کا مطلب یہ مشین ووٹ ڈالنے کے لئے تیار ہے اور جو پہلا آیا آپ اس پہ دکھائیے جو پہلا ووٹر آیا اس نے جھاڑو پہ بٹن دبایا تو اس وقت عام آدمی پارٹی کی ایک ووٹ ہو گئی دوسرا ووٹر آیا اس نے ہاتھی کے آگے بٹن دبایا ہاتھی کے آگے والا لال بٹن دبا مشین میں آواز آئی ووٹر کو لگا میرا بوٹ جو ہے وہ ہاتھی پہ چلا گیا تیسرا ووٹر آیا اس نے بی جے پی کے آگے والا بٹن دبایا لائٹ جلی آواز آئی بی جے پی کو ووٹ چلا گیا چوتھا ووٹر آیا اس نے ہاتھ پہ بٹن دبایا پانچوہ ووٹر آیا اس نے سائیکل پہ بٹن دبایا آپ لوگوں کے سامنے میں نے پانچوہ پارٹیوں کو ایک ایک ووٹ دی تو آپ میری سہولیت کے لیے تاکہ مجھے ایسا لگے کہ آپ لوگوں کو یقین ہو رہا ہے کہ کہاں ووٹ جاری ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آم آدمی پارٹی کو کتنے ووٹ پڑے بہجن سماج بارٹی کو کتنے ووٹ پڑے بھارتی جنتہ پارٹی کو کتنے پڑے انڈیا نیشنل کانگریس کو سماج بارٹی کو اسی طریقے سے ایک ایک ووٹ میں اور ڈال لیتا ہوں اور ایک موق ٹیسٹ ہے جیسے صبح صبح دکھایا جاتا ہے کہ یہ مشین بلکل ٹھیک ہے وہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے ایک اور ووٹ جھاڑو کو دیا دوسرا ووٹ میں نے پھر سے ہاتھی کو دیا ان کے بھی دو ہو گئے پھر میں نے ووٹ کمل کو دیا کمل کے دو ووٹ ہو گئے پھر میں نے ووٹ ہاتھ کو دیا ہاتھ کے بھی دو ووٹ ہو گئے اگلا ووٹ میں نے سائیکل کو دیا سماج بارٹی کو بھی دو ووٹ ہو گئے اب آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ ٹیسٹ کرائیا آپ کو کہ میں نے سب پارٹیوں کو دو دو ووٹ دی اور آپ جیسے کی موک ٹیسٹ میں سبھے 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 دکھائے جاتا ہے کہ بھائی صاحب میں کاؤنٹنگ کر کے دکھاؤں گا آپ کو اب دیکھنا چیز کا ڈسپ میں لوگوں کے سامنے آگا نہیں دیکھنا اس کو بلکل پاس لے ٹھیک ہے اب میں آپ وہاں پہ دیکھیں گے اس میں کینڈیڈیٹ وائز آئے گا کہ پہلے کینڈیڈیٹ کو کتنے دوسرے کتنے تیسرے کتنے اب میں نے ریزلٹ دوایا ٹوٹل ووٹ دس پاس لے کینڈیٹ چار کو دو ووٹ کینڈیٹ پانچ کو دو ووٹ کینڈیٹ چھے کو زیرو ووٹ کینڈیٹ سات کو زیرو ووٹ کینڈیٹ آٹ کو زیرو ووٹ کینڈیٹ نو کو زیرو ووٹ کینڈیٹ دس کو زیرو ووٹ کینڈیٹ گیارہ کو زیرو ووٹ کینڈیٹ بارہ کو زیرو ووٹ کینڈیٹ تیرہ کو زیرو ووٹ کینڈیٹ چودہ کو زیرو ووٹ پندرہ کو زیرو ان اور اب میں اس مشین کو دوبارہ سے کھالی کر دوں گا ایک بار اور دکھا دیں میں ایک بار اور دوبارہ دکھاتا ہوں اب آپ اس کو نا ڈسپلی کو دیکھے گا کہ آپ سے دکھائیں اب دکھ رہے ہیں اب ٹھیک ہے نا اب ہم اس کی پوزیشن کو چینج نہیں کریں گے ایک بار دوبارہ سے میں آپ کو موک پول دکھا دیتا ہوں جس کے اندر میں ساری پارٹیز کو پانچوں پارٹیز کو دو دو ووٹ ڈالوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے یہ وشین بلکل ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو میں تین تین ووٹ بھی ڈال سکتا ہوں تو سورب بھاردواج دلی ویدان سبا کے سدسیں آم آدمی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں وہ ویدان سبا میں دکھا رہے ہیں موک پول کے ذریعے موک پول کے ذریعے سورب بھاردواج دلی ویدان سبا میں دکھا رہے ہیں کہ ای وی ایم ٹیمپرنگ کیسے ہو سکتی ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسا انجینئر بھی ای وی ایم سے کسی کو بھی ووٹ ڈالوا سکتا ہے ہمارے ساتھ کے جی راؤ صاحب اس وقت جڑ گئے ہیں کہ جی راؤ صاحب امید ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پر اگر آپ کے آس پاس کہیں ٹیلی وی جن سیٹ ہے اور فون پر کم سے کم تھوڑی دیر ہم نے کوشش کی آپ کو آواز سنائی دے سب سے پہلے تو جو یہ ای وی ایم لے کر آئے ہیں کیا چناؤ آیوگ اس طریقے سے ای وی ایم کے سارجانک پردرشن اور ٹیمپرنگ کی اجازت دیتا ہے پہلے بات یہ ہے یہ کون سے ای وی ایم ہے کہاں سے لایا ہے یہ ای وی ایم ای وی ایم ایلکشن کمشن کا ای وی ایم یا اپنا بنا ہوا ای وی ایم ہے کیا لے کر آیا ہے یہ ای وی ایم جی پہلا ان کو بتائیے پوچھے یہ گا یہ کہاں کا ماشین ہے یہ جی ایک تو فرسٹنگ وہ ہے کوئی بھی ای وی ایم بہت نہیں آسکتا ہے جی اگر آگیا تو سوری کر کے لانا پڑتا ہے جی دوسرا بات یہ ہے کوئی بھی ای وی ایم کھول کے کوئی بھی ٹیم پر کر سکتا ہے جی یہ کھول کے کسی کھول سکتا ہے کہ کہاں بہت سے آیا ہے ای وی ایم جی پہلا سوال یہ پوچھئے گا جی دوسرا بات ہے اس کو اوپن کیا ہے اوپن کرے گا تو کوئی بھی اندر کچھ ڈال کے کر سکتا ہے جی اس کا اندر کچھ ماشین لگائے رہے ہوگا اس نے یہ تھوڑی ہے اندر کچھ ماشین کا ای وی ایم کو کوئی بھی ٹیم پر نہیں کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو میرے آگے پاس آکے ای وی ایم الیکشن کا ای وی ایم کو بینا کھول کے ٹیم پر کر کے دکھائیں پھر میں مان جاتا ہوں جی ایسے بیوکوفی کی بات ہے یہ جی میں یہ کی ورڈ یوز کر سکتا ہوں کھول کے کوئی بھی ماشین کو ای وی ایم کو کوئی بھی چیز کو الیکٹرانک وائر گیا جس کو وہ ٹیم پر کر سکتا ہے لیکن بینا کھول کے کر کے دکھائیں جی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چناؤ آیوگ اس طریقے سے ساروزینک پردرشن کے لیے ٹیمپرنگ کے لیے ای وی ایم نہیں دیتا اور اگر یہ لائے ہیں تو وہ غلط طریقے سے لائے گئی ہے کہیں نہ کہیں سے یہ نہیں کہیں نہیں نیچرلی یہی بات ہے کہ کون سے ای وی ایم کہاں سے لائے ہیں الیکشن کمیشن جی جی تو کیا چناؤہ ہوگا ایسے ستھی میں کاروائی کر سکتا ہے پارٹی کے خلاف جی وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اگر الیکشن کمیشن کے ای وی ایم کہاں چھوڑی کر کے لائے تو ہو سکتا ہے لیکن وہیں دوسرا مچین پر کچھ لائے کچھ دکھا رہے ہیں تو دکھانے تو اس میں کیا ہے جی وہ الیکشن کمیشن کے ای وی ایم چا نہیں ہے نا وہ جی اور اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ جو ای وی ایم وہ لے کے آئے ہیں وہ خود سے ٹیمپر کر کے نہیں لائے ہوں گے ہاں وہی تو لے کے آئے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں جو لائے ٹیمپر کر کے لے کے آئے ہیں کوئی بھی مچین آر دکھا رہے ہیں وہ جی الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ای وی ایم ٹیمپر کر کے دکھا ہے پھر ماننے والی بات ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ کیجراف صاحب تو ٹیمپر کر کے دکھائیں باہر سے لائے ہوئی ای وی ایم کو ٹیمپر کر کے دکھانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا اور دوسری بات اگر یہ چناؤ آیوگ کی ای وی ایم ہے تب تو یہ چوری کر کے ہی لائے گئی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا اور ایسی ستیتی میں عام آدمی پارٹی پر کاروائی کر سکتا ہے چناؤ آیوگ یہ بات کیجراف کہہ رہے ہیں دوسری طرف سورب بھاردواج عام آدمی پارٹی کے ملے وہ ویدان صبح میں لگاتار اس بات کو لے کے ڈیمو دے رہے ہیں کہ کیسے ای وی ایم ٹیمپر کی جا سکتی ہے کیسے ای وی ایم سے چھڑ چھڑ کی جا سکتی ہے لیکن کیجراف نے سوال اٹھایا کہ یہ ای وی ایم ہے کس کی یہ لائے کہاں سے ہیں ایک بار پھر آپ کو دکھا رہے ہیں سورب بھاردواج کیا کہہ رہے ہیں تو یہ ایک ووٹ جھاڑو پر پڑ گیا نہیں دکھ رہے نہیں وہ دکھے گا اس پر بھی کچھ ہے نہیں اب دوسرا ووٹر آیا کمرے کے اندر گھسا پریسائیڈنگ آفیسر نے ووٹنگ شروع کری دوسرا ووٹ ہاتھی پہ چلا گیا تو ابھی عام آدمی پارٹی پہ ایک ووٹ اور ہاتھی پہ ایک ووٹ تیسرا ووٹر آیا اس نے کمل پہ ووٹ ڈالا تو ابھی تینوں پارٹیوں کو ایک ایک ووٹ چوتھا ووٹر آیا اس نے ہاتھ پہ بٹن دبایا چاروں پارٹیوں کو ایک ایک ووٹ پانچوہ ووٹر آیا اس نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا تو اب پانچوں پارٹیوں کو ہم نے کتے کتے ووٹ دے دیا ایک ایک ووٹ دے دیا اب ہم ان پانچوں پارٹیوں کو ایک ایک ووٹ اور دیں گے تاکہ پانچوں پارٹیوں کے دو دو ووٹ ہو جائے اب ایسے ہی الیکشن جیسے دھیرے دھیرے چلا تو قریب نو بج گئے دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں نو بجے ایک ووٹر آیا مشین کھولی گئی عام آدمی پارٹی کو دوسرا ووٹ پڑا پھر ایک ووٹر آیا اس نے بہو جن سماج پارٹی کو ووٹ دیا بٹن بھی دبا لائٹ بھی جلی آواز بھی آئی تو ووٹر کو لگا ہاں میں نے ووٹ ہاتھی کو دیا ہاتھی والی لائٹ جلی تھی تو ہاتھی پہ ووٹ میرا چلا گیا پھر جو تیسرا ووٹر آیا اس نے کمل پہ ووٹ دیا بٹن بھی دبا آواز بھی آئی چوتھا ووٹر آیا اس نے ہاتھ کے نشان پہ ووٹ دبایا ویسے ہی لائٹ جلی آواز آئی ہاتھ پہ دوسرا ووٹ چلا گیا پھر اگلا ووٹر آیا مان لیجیہ وہ سماج بادی پارٹی کا ووٹر ہے اور اس نے سائیکل پہ بٹن دبایا سائیکل کے آگے لائٹ جلی اور ووٹ سائیکل کو چلی گئی ایسا ووٹر کو لگا اب ایسے ہی چناؤ کے اندر دس بج گئے محول چناؤ کا گرم ہو گئے اور دس بجے کے آج پاس ہی بی جے پی کا ایک کارے کرتا ووٹر بن کے روم کے اندر آیا پریسائیڈنگ آفیسر نے کہا کہ آپ ووٹ ڈال لیجیے اب دیکھئے وہ سوال جس کے بارے میں ہر بار چرچہ ہوتی ہے کہ جی بشین تو صبح ٹھیک تھی کسی نے مشین کھولی نہیں کسی نے مشین کے ساتھ چھڑ چھڑ نہیں کی پندر آفسر بیٹھے ہوئے تھے پولیس والے تھے کیسے مشین کے اندر گڑڑ ہو گئی یہی سوال ہوتا ہے نا جواب یہ ہے کہ اس دن جس وقت ووٹنگ چل رہی ہے اسی وقت آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ان پانچ لوگوں میں سے کس کو جتانا ہے یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے سیکرٹ کورڈ ہے جس پارٹی کے پاس ہے وہ اس سیکرٹ کورڈ کو اس مشین کے اندر داخل کر کے اپنی پارٹی کو جتا سکتا یہ جو ہے یہ سیکرٹ کورڈ ہے جو ہم نے پتا کیا اس مشین کے اندر یہ ہمارے سیکرٹ کورڈز ہیں اگر آپ کو آم آدمی پارٹی کو دس بجے تیہ کر لیا آپ نے کہا آم آدمی پارٹی کو جتانا ہے اور جتنے بھی ووٹ آپ دس بجے کے بعد ڈلیں گے وہ سیدھا جھاڑو پر ڈلیں گے تو آپ یہ کورڈ لا لیں گے اس کے اندر 1,2,3,4,1,2 اگر آپ نے تیہ کر لیا کہ سرکار تو BJP کی ہے تو کورڈ بھی BJP والوں کو پتا ہے اور اگر آپ نے دس بجے تیہ کر لیا ہے کہ اب آپ کو BJP کو جتانا ہے اور اب جو جو ووٹ اس بوت کے اندر ڈلے گی بٹن چاہے کوئی بھی دم ہے وہ ووٹ صرف اور صرف کمل پہ جائے گی تو اس کا کورڈ ہے 1,2,3,4,1,4 اگر آپ کو بسپا کو جتانا ہے تو الگ کوڈ ہے کانگریس کو جتانا ہے تو الگ کوڈ ہے سماجبادی پارٹی کو جتانا ہے تو الگ کوڈ ہے اب ایک ووٹر آئے گا اس پولنگ بوت کے اندر جو اندر سے کارے کرتا ہوگا جس کا اصلی کام ووٹ ڈالنا نہیں ہوگا اس مشین کے اندر ایک سیکرٹ کوڈ ڈالنا ہوگا اب میں دکھاتا ہوں کہ وہ ووٹر کیسے جی میں بالکل بتا رہتا ہوں جی میں بالکل یہ بات بتا رہتا ہوں کیونکہ ہم اس وقت ایک ڈیمو یہ کر رہے ہیں کہ کیسے کسی بھی پارٹی کو جتائے جا سکتا ہے یا کیسے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جتائے جا سکتا ہے اور ہم نے اپنے اس مشین کے اندر یہ کہا ہے کہ ان پانچوں پہلے جو پہلا کینڈیڈیٹ دوسرا کینڈیڈیٹ تیسرا کینڈیڈیٹ اس کو ہم نے پارٹی کا نام دے دیا تو اگر ہم یہ مان لیں کہ ہمارے پانچ کینڈیڈیٹ ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں چاہے دس کینڈیڈیٹ ہیں چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں تو ہم دس بجے آٹھ بجے جب وہ کوٹ ڈالیں گے اس وقت تیہ کر سکتے ہیں ہم آپ کس کینڈیڈیٹ کو جتا رہے ہیں ہو سکتا ہے کئی بار BJP کا کینڈیڈیٹ پانچویں نمبر پہ کسی اور کسی میں تیسے نمبر پہ کسی میں ساتویں نمبر پہ تو آپ ہر کانسٹویںنسی کے لئے ایک الگ کوٹ ڈالیں گے چونکہ کئی بار اخبار والے ٹی وی والے پوچھتے ہیں جی اگر بٹن کے اندر یہ کچھ جال میں لے تو بٹن تو الگ الگ ہوتا ہے کئی پہ وہ پانچ نمبر پہ ہوتے ہیں کئی پہ وہ تین نمبر پہ ہوتے ہیں والا کوٹ تیسرا ہے تو تیسرے والا کوٹ تو اب ہم یہ بتائیں گے کہ کیسے ہم تیسرے کانڈیٹ پہ جو یہاں پہ ہمارے ڈیمو کے اندر بی جے پی کا کانڈیٹ ہے کیسے ہم چاہے کہ اب جتنے بھی ووٹ دس بجے کے بعد ڈالے وہ سارے کے سارے بی جے پی پہ جائے تو ایک ووٹر آیا اس نے اپنا نام دیا پرچی دی اس کی مشین کو ایکٹیویٹ کر آیا گیا اور اب اس نے اپنا ووٹ ڈالا اور ووٹ ڈالتے ہی جیسے ہی آواز آئے اسی دوران اس نے سیکریٹ کوٹ ڈال دیا میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے ڈالتے ہیں اب جب ووٹ پڑتا ہے تو آپ کا جب ووٹر ووٹ ڈالتا ہے تو اس کے چاروں طرف ایک گتہ ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ لگ بگ وہیں پہ ہوتا ہے لوگ صرف آواز سنتے اور سوچتے کہ پتہ نہیں اس نے کیا 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 نہیں کیا یا ووٹ دیکھ رہا ہے اپنی جس وقت وہ آواز ہوئی اس گتے کے پیچھے اس نے وہ سیکریٹ کوٹ ڈالتا دیا اور کسی کو کانو کان نہیں پتا چلا کہ کب وہ کوٹ ڈالتا دیا کمرے سے باہر چلا گیا ابھی تک ہم نے دکھایا تھا کہ ہم نے دو دو ووٹ سبھی کینڈیٹس کو دیتی پہلے سے پانچوے کو یہ جو ووٹر آیا تھا اس نے بی جے پی کو ووٹ ڈالی تیسرے کینڈیٹ کو ووٹ ڈالی اور اس کے بعد ایک سیکریٹ کوٹ ڈالا تو کل ملا کے اس وقت عام آدمی پارٹی کے دو ووٹ بسپا کے دو ووٹ بی جے پی کے تین ووٹ کانگریس کے دو ووٹ اور سماجوادی پارٹی کے دو ووٹ ہے تو تاکہ ہم لوگ یہ گنتی بھولے نا میں اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ رکھ دیں گے کہ یہ ہماری ووٹنگ تھی جو اصلی میں ووٹنگ دی گئی عام آدمی پارٹی کے دو ووٹ بی ایس پی کے دو ووٹ بی جے پی کے تین ووٹ تو کسی درشک نے لکھایا آیت ہے ہری بجن کو اوٹن لگے کپاس جواب دینا تھا رشوت کے ماملے پر لیکن عام آدمی پارٹی جھٹ گئی ای وی ایم کیسے ٹیمپر ہوتی ہے یہ دکھانے میں کہ جی راو صاحب نے سوال اٹھایا چناؤ آیوگ کے پورسالہکار نے کہ ای وی ایم کہاں سے لائے ہیں چناؤ آیوگ کی ای وی ایم ہے کیا اور اگر چناؤ آیوگ کی ای وی ایم نہیں ہے تو پھر آپ گھر سے لائی ہوئی ای وی ایم کو نشچت طور پر ٹیمپر کر کے دکھا سکتے ہیں حالانکہ اس پر اور بھی بہت سارے سوال اٹھیں گے ان سب کے جواب بھی آم آدمی پارٹی کو دینے ہوگے 12 مائی کو جب چناؤ آیوگ نے بیٹھک بلائی تھی اس سے پہلے آنن فانن میں دلی ویدان سبہ کا سطر بلائی کے یہ ڈراما کیوں رچا گیا کیا کجریوال کے رشوت کانپر سے دھیان ہٹانے کے لئے